اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی بچوں کی بڑوں کی سب کی فیورٹ شیئر کر رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں نمک پارے جس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ون کپ آف میتھا یہ ایک کپ میں نے میتھے کے لیے اور اس میں جائے گا جی ہاف تی اسپون اجوائن ہاف تی اسپون سابت زیرہ اور ہاف تی اسپون سالٹ اجوائن اور زیرہ سے بہت ہی اچھی خوش ہوا آتی ہے اور اس کا آٹا ہم گوندیں گے نیم گرم پانی سے تو یہ نیم گرم پانی ہے گنگنا پانی تو اس سے ہم اس کا اچھے سے دو تیار کریں گے اور اس کا جو آٹا ہے وہ ہم نے سوفٹ سوفٹ سا نہیں تیار کرنا تھوڑا سا اس کا آٹا ہارڈ ہوتا ہے لیں جی سب سے پہلے ہم اس کا آٹا گون دیں گے بسم اللہ اور اس میں جس سیمپل سے یہ تین انگریڈینٹس ڈالتے ہیں اور اینڈ میں میں اس میں تھوڑا سا اراؤنڈ ون ٹیبل سپون کے قریب آئل اٹ کروں گی تو چلیں جی اس کا آٹا ہم گون دیں گے نیم گرم پانی سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں پانی ڈالوں گی اگر آپ زیادہ نمک پارے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے حساب سے زیادہ میتہ بھی لے سکتے ہیں آپ دو کپ میتہ بھی اس میں لے سکتے ہیں لیکن انگریڈینٹس اس میں اتنے ہی ڈالیں گے پانی اس میں تھوڑا سا ہی ایڈ ہوا ہے ہاف کپ کے قریبی پانی اس میں نہیں لگا اس سٹیج پہ میں اس میں ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کروں گی اور اب اس آٹے کو ہم آئل کے ساتھ جو ہے گوند لیں گے اور اس آٹے کو گوندنے کے بعد قریباً آئے گھنٹے کے لیے ہم اسے ریسٹ دیں گے کور کر کے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے نمک پارے تیار کریں گے تھوڑا سا اوپر لگا دیں گے آئل تو میں اب اس آٹے کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دوں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے نمک پارے تیار کریں گے تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے تک تو چلیں جی نمک پارے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس دو کو ریسٹ کیے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور چولے پر میں نے آئل بھی رکھتی ہے گرم ہونے کے لیے تو چلیں جی اس کے اب ہم اس کو ذرا ہلکا ہلکا سا پھر سے ہم ذرا گوند لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا آپ کا جو ہے نا دو ہونا چاہیے تھوڑا سا ہارڈ تو اس کے اب ہم پیڑے سے بنا لیں گے اور اب اس کو ہم بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ یہ تھوڑا سا میں نے میدہ ڈسٹ کیا ہے اور جس طرح آپ روٹی بیلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا بھریک بیلنا ہے نمک پارو گر روٹی کو وہاں پیلتے جائیں سٹریچ کرتے جائیں یہ دیکھیں ہم نے زیرا اور اچوائن اس میں ڈالی تھی اس کی وجہ سے کتنی ہی اس کی جو ہے نا وہ اچھی لک آ رہی ہے ہم نے چھولا تیز کر دیا تاکہ ہمارا جدی سے گرم ہو جائے تو پھر اس میں ہم ہم نمک پارے ڈالیں گے کوشش کیجئے گا کہ جو آپ جو ڈرائے میدہ جو ڈسٹ کر رہے ہیں وہ کام ہی لگائیں کیونکہ اتنا زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کے اندر آئل ہم نے ایڈ کیا ہو ہے تو اس لئے وہ پھر چپکتا نہیں ہے جاتا یہ میں نے نائف لے لیا ہے اسی طرح سے آپ اس کے کٹس لگاتے جائیں اور اب اس طرح سے چھلیں اور اب ان کو ہم ایزی لی اٹھا کے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے دیکھیں ایزی لی یہ اتر جاتے ہیں بلکل بھی چپکے نہیں ہیں جتنے لمبے چھوٹے رکھنے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے لیکن میں نے تھوڑا سا یہ والا سائز رکھا ہے کیونکہ نمک پارے تھوڑے سے باریک اور لمبے ہی اچھے لگتے ہیں تو چلیں جید ہم اس کو فرائے کرتے ہیں اسی طرح ہمیں سارے پلیٹ میں رکھ لوں گے اور پھر فرائے کرتے ہیں یہ اوائل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب یہ ہمارے جو نمک پا رہے ہیں اس کو ہم اس میں ڈالتے جائیں گے بسم اللہ آپ اس میں ایک سال ڈال دیں اور یہ پھر آہستہ سے خود ہی کھل جاتے ہیں اور جو چولا ہے وہ میں نے لو میڈیم پہ رکھا ہوا ہے بہت زیادہ ہم نے ہائے چولے پر ان کو فرائے نہیں کرنا ورنہ یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور اوپر سے جلدی سے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے اس لیے فلین جو ہے وہ ہم لو میڈیم پہ رکھیں گے دیکھیں خود ہی الگ ہو رہے ہیں تو چلیں جی اس کو ایک دو منٹ تک ہم ایسے ہی رکھتے ہیں اور پھر اس کی ہم سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں جی اس کا ہلکا سا گولڈن سا کلر دیکھیں آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس میں چمچ جس کے ساتھ ان کو اوپر نیچے کرتی رہوں گی تاکہ سب طرف ان کا ایکول سا کلر آ جائے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت رنگ آیا ہے بہت زیادہ ڈاک کلر بھی نہیں کرنا چلیں جب اب انہیں نکالتے ہیں اتنا کلر ایناف ہے ایک پلیٹ لے اس پر میں نے ایک کچن ڈیشو پیپر اور اس کے اوپر ہم اس کو رکھتے جائیں گے تاکہ جو بھی ایکسس آئل ہے وہ سارا ڈرین ہو جائے تو میں اسی طرح باقی کے نمت پارے بھی تیار کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے نمک پارے بن کر تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی مزے کے کرنچی سے بنے ہیں میں آپ کو ایک دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں کھا کے بلکہ بتاتی ہوں آپ کو آپ کو واسطہ آ رہی ہوگی کہ یہ کتنے کرنچی بنے ہیں تو یہ روم ٹمپریچر پر تھنڈے ہو چکے ہیں اور اب میں انہیں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بند کروں گے رکھوں گے میں نے ٹیشو رکھا ہے بند کریں اور اب میں انہیں باگ میں گرم گرم چائے کے ساتھ انجوائے کروں گے میں آپ کو بتا نہیں سکتے یہ کتنے مزے کے بنے ہیں ہم جس طرح کے شاپ میں لیتے ہیں یہ ان سے زیادہ مزے کے کرنچی اور کرسپی بنے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے نمک پارے تیار ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے مزے تار سے کرسپی کرنچی نمک پارے بن کر تیار ہیں یہ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں بہت سی سمپل سی ریسپی ہے اس کی تو آپ اس کو ضرور بنائیں ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کو بنا کر دیں انجوائے کریں اس سنیک آپ اس کو چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو میرے یہ سمپل اور قوک سی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو میں آپ سے بار بار یہی اینڈ میں کہتی ہوں کہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تو اسی طرح سیمپل اور مزید کی قوک سی ریسپی جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس لئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے تو میں آپ سے ملوں گی نیکس ٹائم تب تک کے لئے اللہ حافظ and take care bye bye